اسلام علیکم اچھا جتنے بھئی ربطہ کر رہے ہیں میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہو کے اپنے حق کے لئے لڑے اور ہر کوئی یہ سوچ کے اپنے حق کے لئے نکلے کہ مجھے اپنے پائیسے ہر صورت میں واپس لینے ہیں سیفر احمان نوسر عباس سے اور ناج راجہ ٹاک کی جو کم نہیں ہے اس کو منیج ہے نہیں کرنا ہے تو تب آپ اپنے پائیسے واپس لے سکیں گے کیونکہ یہ ظالم یہ جابر انہوں نے جو اپنے دلال اپنے جو ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ پیار محبت اور میٹی میٹی زبان میں باتیں کرتے تھے ابھی وہ غائب ہو گئے ہیں اور ان کے ایکاؤنٹ لگ چکے ہیں وہ مہینوں کا لاکھ روپے کمار رہے ہیں اور لاکھ روپے انہوں نے اس بات کے لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہموش کیا جائے اور وہ اس مقصد میں کمیاب ہو گئے وہ اپنا کام کر چکے ہیں وہ سائٹ پہ ہو چکے ہیں آپ کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے صحیف الرحمن نے ان کو اپنی پائیسے دے دیئے جو انہوں نے ان کے لیے جعفر میر صادق کا کردار ادا کیا یا ابھی وہ ان کو مزدوری کا نام دے رہے ہیں کہ ہم نے صحیف الرحمن کی وقالہ کی اور ان سے اپنی مزدوری وصول کر لے چاہے جو بھی ہو آپ کے سامنے بہت بڑے بڑے نام تھے جو آپ نے آپ کو بہت مشہور کر چکے ہیں اور آپ کا جو پیار محبت تھا وہ جتنے میں کمیاب ہو چکے تھے پہ کر دیا اور خود ابھی وہ کشور سے یعنی لوگوں کا خون پسینہ وہ دوبارہ چوس رہے ہیں اور اپنے آپ کو امیر بنانے کی کوشش میں ہیں اور آپ کو حکیر بنا دیا انہوں نے تو ابھی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک کیوں ہونا ہے اور اپنے حق کے لیے ہر کسی نے کیوں لڑنا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا جو آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر جب تک آپ کو پیسے نہیں ملے تو میں نہیں لوں گا انہوں نے سب نے کشورت میں مفت ایکاؤنٹ لے لیا آپ پچیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ دیں گے تو آپ کو ایکاؤنٹ ملے گا انہوں نے مفت لے لیا اور مفت بھی کیسے لیے جیسے کہ ایک آدمی تھا اس کا بیس لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ لگا ہوا تھا وہ پیسے اس کو جو اصل منی ہے وہ واپس کر دی گئی اور اس کا جو پرافیٹ ہے وہ انہوں نے کشورت میں لگا دیا ابھی اس طرح تو میں بھی ریڈی ہوں اگر میرے تیس لاکھ مجھے دے دیے جائے اور بتا دیا جائے کہ تیس لاکھ آپ کا دو سال کا جو منافع ہے یا تیس لاکھ وہ ہم ادھر لگا دیں گے تو میں بلا خوف و بلا جی جی ان کو بول دوں گا کہ لگا دیجئے کیوں کیونکہ اپنے تیس تو میں نے لے لیا وہ ڈی ویلیو ہو چکے ہیں ابھی اگر آگے سے میرا لگا جائے تو پھر مجھے کیا نقصان ہے کہ شورت دو ماہینے باگ باگ جاتی ہے دو ماہینے باگ مجھے کچھ فرق نہیں پڑ گا کیونکہ میں نے اپنے تیس تو پہلے لے لیے ان کا بھی دو ماہینوں کا میں نے لے لیا تو میں تو فائدوں میں ہوں نقصان میں کون ہے جس نے پچیس یا چالیس پرسنٹ دے دیے تو خدارہ ان ظالموں کو پہچان لیے لیجئے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے سائی فرحمن بھی ٹاگے راجہ بھی ٹاگے یہ سب نسرے بازے یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں اس کے سوا کچھ دوسرا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور جتنے بھی ان کے ایجنٹ تھے وہ ابھی بھی کبھی کبھی آپ سے ان باکس میں ربطہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایسا میسیج کرو وایسا میسیج کرو تو یہ آپ لوگوں کے دشمن ہیں انہوں نے آپ نے جو ذاتی مفادات تھے ان کی خاطر آپ کے مفادات کا سعودہ کر دیا آپ کے پیسوں کا سعودہ کر دیا تو برہم اربانی کسی کی باتوں میں نہ آئے اگر اب بھی آپ کو کوئی بولتا ہے کہ میں آپ کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں اور آپ مان رہے ہیں تو آپ بے وقوف ہیں بے وقوف نہ بنیں اپنے حق کے لیے بات کریں خود کریں اور جتنا انہوں نے گروپوں کو ہموش کرنا تھا وہ اس میں کمیاب ہو گئے وہ اپنے پائی سے لے چکے ہیں ابھی آپ کی اپنی مرضی ہیں گروپ میں اگر آپ بات کریں گے بھی توکٹورہ شور وغاؤگا ہوگا جو گروپوں میں ایجنٹیوں کے آدمی ہیں ان کو پتا چلے گا کہ کوئی بات کر رہا ہے بلکل اختجاج کرنا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں بھی اختجاج کرتی ہیں تب ان کی بات سنائی دی جاتی ہیں اور میڈیا کور کرتا ہے ورنہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا باقی جن لوگوں نے کمپلینٹ کی ہوئے ہیں اور ویریفائیڈ ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کو پائی سے ملیں گے باقی کا کوئی دور دور تک چانس نہیں ہے اگر وہ کوشش کرے تو بہت کچھ ممکن ہے اور ان کو پائی سے واپس مل سکتے ہیں